کلیم میرا کزن تھا مگر ان کے گھر کبھی کبھار ہی جانا ہوتا تھا تاہم وہ ہمارے گھر آسارتا تھا میں اس سے چھ سات برس بڑی تھی اس لیے وہ مجھے آپا کہتا تھا رشتے میں بھی وہ میرا چھوٹا بھائی ہی لگتا تھا اس بچارے کی کوئی بہن نہ تھی اسے بہن کا بڑا ارمان تھا سو جو لڑکی اچھی لگتی اسے بہن بنا لیتا یہ سچ ہے کہ ساری لڑکیاں بہنیں نہیں ہوت اور نہ سارے منہ بولے بھائی اصل بھائی جیسے ہو سکتے ہیں کچھ ایسا ہی قصہ کلیم کا ہے جس کے انجام کا علم مجھے بہت بعد میں ہوا جب عید دن کلیم اتفاق سے مجھے مال موہ شہر کی ایک مارکک میں مل گیا جہاں میں حلال گوشت خریدنے ایک عربی کی داکان پر گئی تھی کلیم کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی وہ بہت بدل گیا تھا اور میں نے اس سے پوچھا تم سویڈن کب آئے کہنے لگا آپا مجھے آئے سال ہوا ہے اس سے پہلے میں اٹلی میں تھا اچھا تو تم اچانک گھر سے غائب ہو کر اٹلی چلے گئے تھے تم نے گھر والوں کو بتائے بغیر ہی یورپ کی رالی اور پھر رابطہ بھی نہ کیا جانتے ہو کہ وہ کتنے پریشان تھے ہاں کچھ حالات ایسے بن گئے تھے ایسے کیا حالات بن گئے تھے مجھے بتاؤ بتا دوں گا پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ رہتی کہاں ہیں میں لینڈ سکرونہ میں رہتی ہوں اس نے خوشی کا اظہار کیا اور بولا میں بھی تو وہاں ہی رہتا ہوں اچھا تو یہ بتا کو کب آرہے ہو میں نے اس کو اپنا ایڈریس بتا دیا پہلے یہ بتائیے آپ گھر پر کب ہوتی ہیں میں ہر وقت ہی تقریباں گھر پر ہوتی ہوں جلال جاب کرتے ہیں اور میں گھر بار سنبھالتی ہوں پہلے کچھ عرصہ جاب کی تھی لیکن بچوں کی وجہ سے جاری نہ رکھ سکی تم تو جانتے ہو گھر میں بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ٹھیک ہے پھر میں اتوار کو آ رہا ہوں ودا ہاں آپ ودا رہا یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور حسب ودا اتوار کو آ گیا میں نے اس کے لئے مزیدار سا کھانا بنایا اور جب ہم پیت پوجا کے بعد فارغ ہو کر بیٹھے تو میں نے سوال کیا اب بتاؤ کہ تم بغیر بتائے کیوں گھر اور وطن چھوڑ کر آ گئے اس نے جو کہانی سنائی وہ ناقابل یقیم تھی اس نے کہا آپا آپ کو ہنایاد ہے جو آپ کے گھر کے قریب رہا کرتی تھی اور آپ کی چھوٹی بہن منور کی سہیلی تھی ہاں ہاں جس کو تم نے منبولی بہن بنایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ تم ہر لڑکی کو منبولی بہن بنا لیتے ہو جبکہ ہر لڑکی منبولی بہن نہیں ہوتی ہاں آپا وہی ہنا اور اپنے بیچ ہی کہا تھا وہ آن ماضی میں کھو گیا اور میری نگاہوں میں ہنا کی صورت پھرنے لگی وہ بھولی بھالی لڑکی جو اتنی خوبصورت تو نہ تھی مگر اس کے چہرے پر بلا کی مسومیت رہتی تھی کہ اس پر بے اختیار پیار آ جاتا تھا وہ مجھے بھی اچھی لگتی تھی اور کلیم نے تو اسے دل سے بہن بنا لیا تھا وہ بھی کلیم کو بلی طور پر بھائی تسلیم کر چکی تھی والدین کی اکلوتی تھی اس کی کوئی بہن اور بھائی نہ تھا جلد ہی دونوں ایک دوسرے پر جان چھلکنے لگے میں اتنا پیار ہو گیا کہ شاید ہی کسی بہن بھائی میں ہو کلیم میرے بھائی کا دوست تھا تب ہی وہ اکثر منصور سے ملنے ہمارے گھر آ جاتا جبکہ ہنا گھر میں اکیلی بور ہوتی تو میری بہن منور سے فون پر باتیں کرتی یا خود آ جاتی اس طرح کلیم اور ہنا کو ملاقات کا موقع مل جاتا یہ اکثر آپس میں فون پر بھی باتیں کیا کرتے تھے جن کی باتیں بھی اسی کی طرح معصوم ہوتی تھی اس کی آواز میں بچوں جیسی شگفتگی اور جنسی میں کھنک تھی وہ ہر ایک سے من مہنی باتیں کرتی تھی کسی دن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس کا فون نہ آتا تو کلیم پریشان ہو جاتا وہ دو چار دن فون نہ کرتی تو کلیم خفا ہو جاتا ہینا سے مناتی جیسے ابھی روپڑے گی تب اس پر ہم سب کو پیار آ جاتا اور ہم کلیم کو کہتے کہ مان بھی جاؤ کیوں اپنی اس گلیہ سی بہن کو رولا رہے ہو ہینا اکثر ہمارے گھر آتی اور شام تک رہتی میرے گھر والے بھی اسے پسند کرتے تھے کیونکہ وہ بہت مخلص اور سادھ ہسی لڑکی تھی وہ کوئی بات کسی سے نہ چھپاتی تھی کلیم نے بھی ہمیشہ اسے صاف دل اور صاف گو پایا تبھی وہ اپنی سب باتیں اس سے کرنے لگا تھا اس نے ہینا کو اپنی منگیتر شگفتہ کے بارے میں بھی بطار کھا تھا اور کہا تھا کہ دعا کرو اس کی شادی جلد اس کی منگیتر سے ہو جائے تب ہی جناب ہر نماز کے بعد دعا کرتی کہ کلیم بھائی کی شادی اس کی من پسندل اور کیسے جلد ہو جائے شگفتہ کلیم کی کزن تھی اور کراچی میں رہتی تھی وہ بھی اسے دل سے چاہتی تھی دونوں کی چاہت کو دیکھتے ہوئے ہی ان کے والدین نے ان کی مندنی کر دی تھی لہٰذا ان کے خواب پورے ہونے میں اب زیادہ دشواریاں نہ تھی شگفتہ کہا کرتی تھی کہ اگر اس کی شادی کلیم سے نہ ہوئی تو وہ زہر کھا لے گی خیر لڑکیاں ایسی باتیں کیا ہی کرتی ہیں ہینا اکثر کلیم سے اسرار کرتی تھی کہ مجھ کو تم شگفتہ سے ملواؤ میں اکنی ہونے والی بھابی کو دیکھنا چاہتی ہوں شگفتہ کو کلیم نے ہینا کے اسرار کے بارے بھی آگاہ کیا تو اسے بھی ہینا سے ملنے کا اشتیاق ہو گیا ایک دن ہینا نے بتایا کہ اس کے والد کا ٹرانسفر کر اچھی ہو گیا ہے یہ سن کر کلیم پریشان ہو گیا کیونکہ وہ کراچی جا کر اپن یمنا بولی بہن سے نہیں مل سکتا تھا ہینا بھی اداس تھی وہ جانے کے خیال سے روحی تھی ہم نے اسے بہت تسلی دلا سے دیئے آخر ایک روز وہ حیدر آباد سے کراچی چلی گئے اس کے جانے کے بعد کلیم بہت اداس رہا کرتا تھا اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا اسے ہینا کی بہت یاد آتی تھی وہ اب بھی کراچی سے منور اور کلیم کو فون کرتی اور کبھی کبھار خط بھی لکھ دیا کرتی تھی ہینا کا ایک کزن زرگل اس کو بہت چاہتا تھا وہ میرے بھائی اور کلیم دونوں کا کلاس فیلو تھا اور ہمارے ہی محلے میں رہتا تھا کلیم اسے پسند نہیں کرتا تھا اور اس وجہ سے حسد کرتا تھا کہ وہ ہینا کو چاہتا تھا جبکہ ہینا سے مننا لگاتی تھی کلی مگرچہ ہینا کو بہن ہی سمجھتا تھا دل میں اس کیلئے پاکیزہ خیالات تھے پھر بھی نہیں چاہتا تھا کوئی دوسرا لڑکا اس کو چاہے وہ کہتا کہ نجانے کیوں ہینا کی شادی کے خیال سے ہی دل بیٹھنے لگتا ہے کیا خبر اس کا شوہر مجھے اس سے ملنے دیا نہ ملنے دے جدائی کا خیال اسے پریشان کرتا تھا اب آزی جدائی ہی کلیم کو شاک گزر رہی تھی محبت تو اسے شگفتہ سے تھی جو اس کی جیون ساتھی بننے والی تھی اتنے جھگلوں کے بعد ان دونوں نے شادی کا مطالبہ منوایا تھا اور اب کلیم کا یہ عالم تھا کہ اسے شگفتہ سے زیادہ ہینا کی یاد ستاتی تھی اپنے ذہن کی اس حالت کا تجزیہ وہ خود بھی نہ کر سکتا تھا کہ دنس نے مجھے کہا آپیا میں نے تو اسے بہن کہا اور دل سے بہن بنایا تھا لیکن وہ اب جب کی حیدر آباز سے کراچی گئی ہے میرے دل میں کسی اور صورت گھر کر رہی ہے یہ سب کچھ تو میں نہیں چاہتا تھا لیکن یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے یہ ایک بے اختیار جذبہ اور خودکار عمل ہے اس میں میرے اپنے کسی بارے ارادے کا عمل دخل نہیں ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ میں ہنہ سے بہت دنوں تک ملے بغیر نہیں رہ سکتا میں اس سے جادارہ ہی نہیں سکتا ایسا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ میری زندگی میں اتنی اہمیت اختیار کر لے گی لیکن اب لگتا ہے جیسے میرے اندر کوئی اور شخص بیٹھا ہوا ہے جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اور جو کچھ میں نہیں کرنا چاہتا وہ مجھ سے وہ کروانا چاہتا ہے تب میں نے کلیم سے کہا تھا کہ بھائی تم کو تو کوئی نفسیاتی آرزہ لاحق ہو گیا ہے کسی ماہر نفسیات سے ملو اور اپنا مسئلہ بتاؤ اس کے بعد میری شادی ہو گئی جلال سویڈن نیشنل تھے اور مجھے علم نہ ہو سکا کہ کلیم کے اس معاملے کا کیا ہوا تب ہی سانا کہ وہ گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے اندری نے مجھے فون پر بتایا تھا کہ اس کے گھر والے اس کے غائب ہو جانے سے بہت پریشان ہیں اور آج اتنے سالوں بعد وہ میرے گھر میں میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور میرے دل میں یہ سوال گھوم رہا تھا کہ جس مسئلے سے وہ اس قدر الجھا ہوا اور پریشان تھا اس کا بلاخر کیا ہوا تب ہی اس نے کہنا شروع کیا تھا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں ہینا کی جدائی میں ترپنے لگا مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ میرے دل میں اس کے لئے وہ جذبات نہیں رہے جو ایک بھائی کے دل میں بہن کے لئے ہوتے ہیں مجھے شدت سے احساس ہوا کہ ہینا کو اب بہن کہہ کر میں خود اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہوں دل خود بخود اور غیر محسوس طریقے سے ہینا کو شگفتہ کی جگہ دینے لگا تھا لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میرے دل میں شگفتہ کی محبت بھی موجود تھی مجھے ہینا اور شگفتہ دونوں ہی عزیز تھی میں ان دونوں کے بغیر جینے کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا حالہ ہے کہ یہ میری لڑکپن کی امنا تھی گریجویشن کر چکا تھا اور بالغ ذہن سے اچھے اور نہایت ذمہ دار احدے پر کام کر رہا تھا شروع میں تو میں نے اپنے دل اور دماغ کو کنٹرول میں رکھا اور ہینا پر بلکل یہ بات ظاہر نہ ہونے دی مگر بڑی حمد کر کے پھر میں نے اسے آگاہ کرنا مناسب جانا کیونکہ اس کی مننی ہونے والی تھی اور یہ بات میرے لئے سوہان رو تھی میں نے خطوط کا سہاریا کیونکہ کراچی میں اس سے فون پر بات نہ کر سکتا تھا کہ وہ اب چچا کے گھر میں رہ رہے تھے اور فون ان کے چچا والوں کی طرف تھا جو خطوط میں لکھ رہا تھا ان کا مزاج ہی بدلا ہوا تھا اب میرے خطوط کی عبارت کچھ اور ہی رن لیے ہوئے تھی جن کو پڑھ کر ہینا حیران ہوتی تھی کہ یہ میں کیا لکھ رہا ہوں لیکن مجھ سے پوچھنے کی حمد نہ ہوتی تھی وہ روز بار روز الستی جا رہی تھی آخر ایک بار اس نے اپنے چچا کے گھر سے مجھے فون کیا اور ان باتوں کے بارے پوچھا جو میں نے اسے لکھی تھی تب میں نے اس کو صاف صاف بتا دیا کہ میں تم کو زندگی کا ساتھی بناوے گا اور اب میں زیادہ منافقت سے کام نہیں لے سکتا تب ہی اس نے مجھ سے شگفتہ کے بارے سوال کیا میں نے جھوٹ بولا کہ وہ تو بے وفا نکلی اس نے اپنی پسند سے کسی اور سے منگ نہیں کر لی اور اب میرا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رہا ہے ہینا کو یہ سوان کر بہت افسوس ہوا میں نے اس کی رائے پوچھی مدر وہ ناراض ہو گئی اور میرے ازہان محبت کرنے پر مجھ سے قد تعلق کر لیا دو ماہ تک رابطہ کرتا رہا مگر اس نے جواب نہ دیا ان دنوں میں بہت پریشان تھا ایک تو ہینا مجھ سے ناراض تھی اور اس وجہ سے بھی کہ میں خود کو شگفتہ کا بھی مجرم سمجھتا تھا میں ابھی تک شگفتہ کو فون پر پیار بھرے انداز میں مخاطب کرتا تھا اور ادھر ہینا کا میرے دل پر قبضہ ہو چکا تھا میں دورہے پر کھڑا تھا اور دونوں سے جادی ہونا نہ چاہتا تھا بہت سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کے اپنے ٹھیک کہا تھا میں کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہو گیا تھا اور خود پر واضح ہونے کے لیے مجھے کسی ماہر نفسیات کی مدد چاہیے تھی میں ایک مشہور ماہر نفسیات کے پاس گیا اس نے مجھے یہ رائے دی کہ مجھے شادی شگفتہ سے کر لینی چاہیے ورنہ بعد میں پشتاوے کے علاوہ ہینا بھی دل سے شادی پر راضی نہیں ہے تو میں اس کو کس طرح خوش رخ سکوں گا تین ماہ تک ہینا مجھ سے خفا رہی یہاں تک کہ میں ذہنی دباؤ سے بیمار ہو گیا جب اس کو میری بیماری کی خبر ملی تو وہ ماہ کے ساتھ مجھے دیکھنے حیدر آباد چلی آئی اس کے بعد یہ حقیقت تھی کہ اس کے جذبات بھی میرے لیے بدل گئے اور اس نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کہہ دی یوں بھائی بہن کے رشتے کا کچارنگ اتر گیا چونکہ ہم صرف منبولے بہن بھائی ہی تھے اس لیے ہم نے دل کو سمجھا لیا کہ ایسا ہو سکتا ہے وہ بہت شرمیلی تھی اور کھل کر اپنے دل کا حال نہ کہہ پاتی تھی اور میں مصر تھا کہ وہ دل کا حال مجھ پر ظاہر کر دے آخر اس نے کہہ دیا کہ وہ بھی مجھ سے جدائی کے تصور سے بہت پریشان رہتی ہے اور اب مجھ سے دعور نہیں رہ سکتی چاہیے تو یہ تھا کہ میں اس کے اظہان علفت پر خوش ہوتا مگر یہ جان کر اور بھی پریشان ہو گیا ادھر ہنا کی نئی نئی مننی ہوئی تھی اس نے گھر والوں سے جھگڑا کر کے مننی ختم کروالی ادھر شگفتہ نے تعلیم مکمل کر لی تو اس کے والدین شادی کی تاریخ لینے کا کہنے لگے ہنا اور شگفتہ دونوں مجھ سے محبت کرتی تھی اور میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا اپنے آپ کو کوستا تھا کہ کیوں میں نے ہنا کی معصوم محبت کو دوسرا رن دیا جیسے پہلے بہن کی نظر سے دیکھتا تھا اپنے اسی جذبے کو کیوں برقرار نہ رکھ سکتا اگر میرے خیالات بدلے تھے تو اس کو کم از کم آگاہ تو نہ کرتا اور بے خبر رکھتا تو اسے تکلیف نہ ہوتی اب شگفتہ سے شادی کا مرحلہ سامنے تھا جو ڈاکے تھا خود جھی لیتا تو ہنا بھی نہ ہوتی اب اگر ہنا مجھے چاہنے لگی تھی تواز میں اس کا کیا کسور کسور تو میرا ہی تھا لیکن اس مرحلہ پر شگفتہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا ہم دونوں کے خاندان اپس میں ہمارے رشتے کے ساتھ جلے ہوئے تھے میں دو حصہ میں تقسیم ہو گیا تھا اور میرا پیار بھی میری غلطی کی وجہ سے دو حصوں میں بٹ گیا تھا ہنا ایک اور بار حیدر آباد آئے ان کے رشتہ داروں کی شادی تھی وہاں اس کی ملاقات منور اور شگفتہ سے ہو گئی باتو باتو میں ہنا نے شگفتہ سے پوچھا کہ تم نے کلیم سے کیوں بے وفائی کی جبکہ تم لوگوں کی محبت کی شادی ہو رہی تھی اس نے حیرت کا اظہار کیا کہا کہ نہیں وہ تو اب ہی مجھ سے پیار کرتا ہے روز فون پر بات کرتا ہے اور ہماری تو بہت جلد شادی ہونے والی ہے یہ سوان کر ہنا کا دل ٹوٹ گیا وہ بہت حساس لڑکی تھی اس کو خیال ہوا کہ میں نے اس کو محض بے وقوف بنانے کیلئے سارا درمہ کیا ہے گھر آ کر اس نے مجھے فون کیا اور حقیقت دریافت کی اب سچ بتانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا ہنا فون پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی وہ بار بار یہی سوال کر رہی تھی کہ کلیم تم نے مجھے کیوں اتنا ظلیل کیا کیا میں اس قابل نہ تھی کہ تمہاری بہن ہی رہتے کیوں تم نے میرے پاکیزہ جذبے کا مزاق بنایا میں اب اس قابل نہ تھا کہ صفائی میں کچھ کہسی کو اس نے مجھ سے تعلق توڑ لیا ہنا تو مجھ سے بدزن ہو چکی تھی مگر شگفتہ کو بھی علم ہو گیا کہ میں نے ہنا کو اس کے بارے کیا کچھ کہا ہے منور نے اور کام خراب کیا کہ جو خط میں نے ہنا کو لکھے تھے وہ پا کر منور کے پاس رکھوا دیتی تھی منور نے وہ شگفتہ کو دکھا دیئے اس طرح اس نے بھی مجھ سے منمور لیا اور پھر کبھی میری طرف لوٹ نہ آنے کی قسم کھالے اس نے اپنے والدین کو میرے لکھے خطوط دکھا دیئے جو میں نے ہنا کو تحریر کیے تھے بس پھر قیامت آگئی اور اس کے والدین نے رشتہ ختم کر دیا آج شگفتہ کی شادی کو پانچ برس گزر چکے ہیں لیکن میں اور ہنا برباد ہیں کیونکہ ہنا نے شادی نہ کرنے کی قسم کھالی ہے اس نے کہا کہ اس کا مرضات سے اعتبار اٹھ گیا ہے آج وہ بھی برباد ہے اور میں بھی نہ جانے میں نے یہ سب کیوں کیا میں آج تک خود اس عمر کو نہیں سمجھ سکا والدین جب مجھ پر شادی کیلئے دباؤ ڈالتے میں پریشان ہو جاتا آخر کار والدہ کے مجبور کرنے پر میں نے وہاں منگنی کر لی جس لڑکی کو انہوں نے پسند کیا لیکن جب شادی کے دن نزدیک آئے تو میں خاموشی سے اکلی چلا گیا وہاں بھی سکون نہ ملا تو ادھر آ گیا ہوں آپ مل گئی ہیں آپا دل کو بڑا سکون ملا ہے آپ سے یہ سب کہہ کر لگتا ہے ایک بوجھ ہلکا ہو گیا ہے پھر اس میں اجازت لی اور چلا گیا ہمیں سوچتی رہ گئی کہ کلیم کے ساتھ کیا مسئلہ تھا کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا ہمارد ذات واقعی ناقابل اعتبار ہوتی ہے موسیقی